جی اسلام علیکم سیون کلاس سبچیکٹ میٹ چیکٹر نمبر 3 3.8 بلکہ آج ریویو ایکس سائز ہے جس کا آج ہم نے قویسن نمبر 4 پڑھنا ہے اور آئیے بک در چاہتے ہیں جی بچو اب دیکھیں لیکچر نمبر 4 ہے اور یہ آج ریویو ایکس سائز ہے ٹھیک ہے آنسر دی فولویو قویسن نہیں ہے سارے قویسن کے آن سے پیچھے دیئے میں ہیں میں آپ کو یہاں سے پڑھا رہا ہوں ترمینیٹنگ ڈیسیمل ترمینیٹنگ ڈیسیمل آپ کو پتا پوائنٹ کے بعد جو ڈیجٹ آئے ہیں آفر ڈیوائیڈن تو اور وہ ختم ہو جائیں یعنی کہ وہ چند ایک ڈیجٹ کے بعد آپ کو پیچھن کمپلیڈ ہو جائیں تو وہ ہوتا ہے ترمینیٹنگ ڈیسیمل اب یہاں پہ کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے آڈیسیمل نقرارہ بچو آپ کو دیکھیں آڈیسیمل ان وچ یعنی کہ ایسا پوائنٹ والا نمبر جس میں پوائنٹ کے بعد کچھ ڈیجٹ آئیں اور وہ رک جائیں ختم ہو جائیں اس کارڈ آر ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل تو اسے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل کہیں گے اگلا کوئسن دیکھیں بچو اگلا کوئسن ہے write the names of two classes of decimals decimals کی دو classes کے نام دیکھیں ان کے نام دیکھیں پہلا نم یہ ہے terminating decimals اور دوسرا نم ہے non-terminating decimals ٹھیک ہے بچو اب تیسرا پار دیکھیں which of the non-terminating decimals are called recurring decimals یعنی کہ وہ کون سا decimal ہے جس کو ہم recurring decimals کہتے ہیں اس میں نمبر 3 کا جو answer ہے وہ یہ ہے the non-terminating decimals in which a single digit اور a block of digits repeats itself infinite number of times after the decimal point is called the recurring decimal یعنی کہ point کے بعد جو numbers بار 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 آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں ریپیٹ ہوتے جائیں انہیں کہیں گے recurring decimals ٹھیک ہے اگلا پرسل دیکھیں how many digits after our decimal point show our non-terminating decimals non-terminating decimal میں point کے بعد کتنے digit how many digits نظر آت سکتے ہیں یہ نظر آتے ہیں infinite non-terminating میں point کے بعد digit چلتے ہی جاتے ہیں چلتے ہی جاتے ہیں تو infinite اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے بچوں اگلا پرسل دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا سا درہ دیکھنا پڑا بار بار چلتے ہیں write the rule to find whether a given rational number is terminating or not اب rule یہ بتائیں کہ ایک جو rational number ہے وہ terminating ہے یا نہیں ہے اس کا rule یہ بچہ دا وہاں سنیے گا if the denominator of the rational number is a standard form یعنی کہ وہ cutting ہوگے ایک سنگل فار میں آیا وہ 2 by 3 5 by 7 وغیرہ has no prime factor اس کا denominator جو ہے وہ prime factor نہ ہو other than 2 and 5 2 اور 5 کے علاوہ کوئی اور prime number نہ ہو then and only then the rational number is terminating decimal تو وہ rational number terminating decimals ہوگا یعنی کہ 2 اور نیچے 2 اور نیچے 5 یا اس کا multiple آجے تو وہ decimal terminating decimal ہوگا otherwise کوئی اور prime number نیچے آتا ہے تو وہ terminating decimal fraction نہیں رہے گا ٹھیک ہے بچھو اگلا question ہے آپ کا یہ last part رہنم رہنم آف رہنم آف کا دیکھ لیں the term round off is used to leave the digits after the decimal point ٹھیک ہے term of the term round off round off کا مطلب ہے is to use to leave the digits after the decimal point decimal point کے بعد کچھ digits کو remove کرنا ہے یہ جہاں تک آپ چاہیں دو پوائنٹ لے رکھنے آپ نے پوائنٹ کے بعد دو ڈیجر رکھنے ہیں تین ڈیجر رکھنے ہیں چار ڈیجر رکھنے ہیں باقی آپ نے چھوڑنے ہیں تو اسے ہم راؤنڈ آف کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اب ہم آیاتے ہیں جی اگلے پویسن پہ fill in the blanks آپ اور سے دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ پورا پیج a dash decimal may be recurring or non-recurring non-terminating وہ recurring ہو سکتا ہے اور non-recurring بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے non-terminating جو ختم نہیں ہو رہا وہ non-recurring بھی ہو سکتا ہے non اور recurring بھی ہو سکتا ہے non-recurring پوائنٹ کے پاس terminating decimals کیا ہوتے ہیں جو پوائنٹ کے بعد چند digit آئیں اور وہ سوال آپ کا finish ہو جائے کہتا ہے جی ایک terminating decimals division dash after our finite number of steps القاتل تک مہالی پوائنٹulation موسیقی